جے بولے بھائی جی مہارات جے کی جاو جے بولے بھائی جی مہارات جے کی جاو جے بولے رام صاحب پیر کی جاو سینلی کا اندر میں دنیواد جانے بھی نہیں آ پایا تھا اس دن برسات آگئی سینلی آساوری سب جگہ پھر یوگ سا یوگ نہیں بیٹھا میں دنیواد آپ کو اس بات کا دوں گا کہ ویدان شبہ دوزار اٹھارہ کا چناؤ انیس لوگ شبہ کا چناؤ اور اب تیسرا چناؤ اور سینلی گاؤں میں تو انیس سو ستتر سے لے کے حاصل تک آپ لوگوں نے میرے پریوار کو بوڑ دیے بیانی سال ہو گئی کیسے بھی پرشتی تیرہی ہمیشہ مجھے آگے رکھا چاہیے کوئی سا بھی چن لے کر آیا آپ نے کہا آپ تو لڑتے رہو سنگز کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس نعرے کے ساتھ آپ نے جو مدد میرے پریوار کی کری میں اتنا ہی بروسہ آپ کو دلاتا ہوں کہ میں اس گاؤں کے لئے یہاں کے جوانوں کے لئے جیسا کہ پورو سپن صاحب نے کہا جوانوں کے لئے کسانوں کے لئے جہاں بھی میری آپ شکتہ پڑے گی جہاں تک بین کی باتیں ایک بات دکھوال لیتا ہے اس میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے کتنا میں کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہوں ابھی میں گوشنا کر کے چلا جاؤں کام نہیں ہو تو تھوڑی میری بھی کیا کہ وہ ہو جائے گی گوشنا کر کے کہتے ہیں تو میں ایک کام کروں گا میں ایک بات دکھو لیتا ہوں یہ تو تہ ہے کہ سیننے کا کام ہے تو نبو پرسند ہو گئی اس لئے کلوں سرکار کو دلی میں ٹٹول لوں ہری جی بائی سابر یہ کیوں کہ میں وہاں گڑ بندھنے مون جیدہ ہیں کی چلتی ہوں تو میں کوشیج کر کے اور یہ پریاج پورا کروں گا جو کیچڑ ہے نا اس کا آب بتاؤں گا مجھے نہیں پڑا مٹانا ہے گیا اس کو کرا کڑھڑوں نے ٹھیک ہے تب دیکھو شوک کوشیج تو کالے کی کرا کالے ہو کالے مٹیں ایک دن کو رکھ جیر ہی مجھ کر چناہو کو ٹائم ہے اب آر چناہو کو ٹائم گئی اتھگار ہی مانے کم مانے باڈی سابر خان تو پیر بھی مان لے ٹھیک مانے کم ہے گیا تو بھار آچار سہیں تلایا پیر بھی میں کوشیج کرا شاہد مان جائے امید کرا بیس تے کر پوری سمزہو اور بھائی جگار ہمارے بازباہ گئے بسم پیتا میں عریص کماؤت جی عریص جی کو بارے میں ایک بات بتا دو کہ لوگ سباہ تناؤ کے اندر مجھے جیتانے میں انہوں نے بہت بڑی بھومی کہنے بھائی بہت بڑا سیو فیلو جو رہے میں گو میں ڈیو شکل دکھے دکھے دنیا اور میں بھی کوشش کروں گا کہ عریص جی آگے بڑے بی جی پی سکر آنمان پھنگا پھرہ کنگا کہ عریص کماؤت کوئن کوئی اچھے پد میں بیٹھے دیش کے اندر پردیش کے اندر یہ میری طرح سے پورا پریاد ہوگا میں عریص جی کو کھاڑی میں بھی کیا رہا تھا کہ میرا بہت زیادہ کیوں کہ میری پیٹا جی کے σاتھ ہماری بین جانسی کی رانی کی بھومی کا کندرہ بلجاروں کے لڑائی کو دیکھا ملوک کس طرح وہ بات ہم نے دیکھا تھا ہم نے فوٹو دیکھا ہوگا ملوک کس طرح شہرہاں کس طرح شہرہاں چھوٹے بھائی نارائن بنیوال پورو سرپن شہرہاں جی پورو سرپن بھائی کسور جی سرپن شہرہاں جی پچھنے کی دیال سنگھی مکل شنگھ جی بور جی بابلال جی پر جب اس کے لاندارہ اندارہ لکھل سکائی بہن دی بابلال جی پر جب پر جب ہمانگا رہے جی آئے گا بیلا آئے گا تمہیں کمانے مدزمی تہر ہے بابلال جی آخر سکھیں کمانے مدزمی و اپسٹر موجود بزرگون نوجوان ساتھیوں میری چھوٹے بھائیوں یہ شننی اور یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے مجھے پتا تھا لوگ پریوار بہت کاروپ لگائیں گے میرے اوپر کہ ریل پی کا اگمان اپنے بھائی کو لڑا رہا ہے مجھے چناؤں لڑا رہا ہوتا تب دو جہر اٹھارک اندر ریل پی بڑھائی تھی تب بھی میں پریوار سے دو تین لوگوں کو الگلے جگوش چناؤں لڑا سکتا تھا لیکن میں نے کہا میں نہیں لڑاؤں گا لیکن سیونسر کے جب آپ ایک ہزار لوگوں کو میں نے اکرتا کیا گرفتے موجیند لوگوں کو اٹھارا کا بوٹ آپ کو دیا ہے یہ پانچ سال آپ کے پریوار کو رکھیں گے دوسریوں کسی اکردیا تم بوٹ نہیں کرتا تمہیں ڈر گیا آپ لوگوں میں نے آپ کے کہنے سے میں نے میرے چھوٹے بھائی کو میدان کے اندر اتھارا یہ میری طرح آپ کی سیوہ کرے گا نسٹی ٹروپ سے اب ہم مل کے کام کریں گے دونوں مجھے ایم پی کا آپ نے مجھے دہی رکھا پانچ سال کا پٹا تو یہ ایم اے لے بن جائے گا میں سے اس کا پہلے سال کا بجھر تو میں نے خرچ کر دیا پہلے سے باقی چیار سال کے کرے گا کام تو مل کے کریں گے کام تو آپ سب مل کے کرو گے کیونکہ میری جو سوچ ہے وہ سوچ ہے کہ کسان کے بیٹوں کے ہاتھ کے اندر راجستان کی ستہ آئے اس سوچ کے ساتھ لہا دیکھتے ہیں بھائیوں میں نے کہتے ہیں king دیکھتے ہوں کہ میرے گھر کے دروازِ کچھ سٹیس کام کے لیے خلے میں پارٹی بنھائی اور کوب کاتronic کام ڑی اگر یہ تو نیتا گری کر رہا ہوں تو آگے تیبیس میں کیا ہو اٹھائیس کا اندر کیا ہو جب پندرہ بیس سال آپ کے لئے سمر پیٹ کر دیے سنگرس کیا جب اس سنگرس کا پڑنام جب تک نہیں آئے گا تب تک ہمارے سنگرس سنگرس کا پڑنام جب آئے گا جب چھتہ کی چابی آپ کے ہاتھوں گندر آئے گی اور چھتہ کی چابی کب آئے گی جب چھتیس کوم ہمارا ساتھ دے گی آر ایل پی بنا کے جب میں چناؤں لڑائے مینا لڑائے گوزر لڑائے یادو لڑائے ڈیال سنگھ جی بیٹھے تین راجبوت بھی لڑائے ایک راجبوت کے ہیلیکوپٹر اتارا شہر پورو ماں کرولی کے اندر جا کے تھا کچھ ساپ جواب ڈیال سنگھ جیتے ہیں ہرے الگ بات ہیں لیکن ہنمان بیریوال نے پرتی ایک جاتی کے وقتوں کو چناؤں لڑائے اور راجشت کے اندر جب ہم چھتہ پڑھی تو راجشت میں نرندر موتی جی کے ساتھ سمجھو تا کیا اور آپ کے سممان کو ٹھیس نہیں لگنے تھی میں نے الگ پارٹی رکھی چوہی سے کے بی جے پی کو سپورٹ کیا اور ناگور میں بی جے پی نے ہنمان بیریوال کو سپورٹ ڈیلی بھیج دیا تو میرا چین میں نے واپس لے دیا اور پارٹی کو مانتہ ملی پہلا کسان کا بیٹھا ہوں خود کی پارٹی بنائی یہ پنچائی چناؤں گندر بھی دیرنا اگر مالو ایدھوں تو ٹکٹ نہیں ملیں گے تو کہاں جائیں گے ڈیلی بھوٹل جیسے ہی ملی جوانوں گندر خوشی کی لیر جوڑ گئی ڈیلی بھوٹل جیسے ہی ملی جو بتا رہی تھی یہ بھوٹل وہ واری بھوٹل نہیں دارو واری یہ بھوٹل پینے کے پانے کی بھوٹل ہے بچہ اسکول جاتا ہے تو مممہ میری بھوٹل کا ہے بھوٹل لے جاتا ہے اپنے میمار آتے بھوٹل کا پانے پیلا ڈیلی بھوٹل پانے کیوں کہ آجادی کے ستر سال بار اب سرکارے سوٹ پینے کا پڑے بھی نہیں لاپا ہے اور بھائیوں اس کے لئے کون دوسی ہے اگر اس علاقہ میں بھکاست نہیں ہوا آپ ہمیں بھوٹل دے رہے ہو آپ ہم ہم آپ کے جن پر دیئے ہم کوشش کر رہے لیکن ستہ کی چابی ہمارا ہاتھ میں نہیں رہی اگر ستہ کی چابی ہاتھ میں رہ جاتی اور پھر کام نہیں ہوتا تب آپ ستہ رو کے ستہ تھے کہ آپ تو ستہ متھے کہاں جا کے سوگے میں لوگوں سے پوچھ رہا چاہتا ہوں جن کا ہاتھ گندر ڈلی کی باہت دور رہی پردیش کی باہت دور رہی وہ چاہتے پہلے ناغور کی تشیب ہے چیچائی کا پانی آتا شینری کے دردی میں چیچائی کا پانی آتا یہاں کے کسان کے بہتے بہتیاں یہاں کے دلیت کے بیٹے بیٹے بھی جرمنی ڈلینڈ اور امریکہ گندر پڑھنے گرے جاتا ہے اگر چیچائی یہاں پہ ہوتی اچھی جمین ہے ہماری کس نے چھوچا ہی نہیں کس نے چھوچا